بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ایک میں نے آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں بتایا تھا کاریویل ڈاٹ کام تو کاریویل ڈاٹ کام پہ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اور پھر اپنے بچوں کو یا خود وہ تعلیم حاصل کریں قرآن پاک کی تو ہوا یہ کہ ایک ہزار کے قریب لوگوں نے اس پہ ریجسٹریشن کی اور اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ انٹرٹین کرنا آسان نہیں ہوتا اور ابھی جو فیڈبیک آ رہا ہے یعنی لگ بگ ایک ہزار لوگ ہیں یا اسے تھوڑے سے کم ہے ابھی یہ جو ایک ہزار لوگ ہیں جب فیڈبیک لی گیا لوگوں سے جو لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک کی جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا فیڈبیک دیا ہے تو یہ ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں اس کے لیے سسٹم کو مزید بڑا کیا گیا ہے اور انہینس کیا گیا ہے مزید جو قرآن پاک پڑھانے والے اساتزہ ہیں مرد یا خواتین ان کی ٹریننگ کروائی گئی ہے اور اس صورتحال میں ابھی ایک مرتبہ پھر اس کی ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا تو جو لوگ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی فیملیز کو خود پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک تو وہ فوری طور پر اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اور فائدہ اٹھائیں کاریویل ڈاٹ کوم سے اور وہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب چاہیں اپنے بچوں کی کارکردگی کو ریکارڈڈ ویڈیوز کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے نے آج کیا پڑھا ہفتے میں غالباً پانچ کلاسز ہیں جو ہو رہی ہیں اور ہر کلاس کے جو ہے وہ چالیس سے پینتالیس منٹ ہے اور ہر بچے کو جو ہے وہ پروپر ٹائم ملتا ہے انتہائی کالیفائیڈ قسم کے ان کے اسادزہ ہیں میں کچھ سے ملا بھی ہوں جو خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں تو ایک مرتبہ پھر میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ ریجسٹریشن آپ کروالیں کاریویل ڈاٹ کوم پر اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں بہت شکریہ آپ کا اس سے پہلے بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی ہے اور جتنے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سائٹسپائیڈ ہیں اور تیزی سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم پڑھیں قرآن پاک اس کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں اور اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق گزاریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین اب آجائے ناظرین خبروں کی طرف تو سب سے پہلی خبر جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ خبر ہے اور یہ اس سے ایک بھونچال پیدا ہو جائے گا آنے والے دنوں سے دیکھیں میری نظر میں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ ایسا ہوگا کہ سیچویشن تبدیل ہو جائے گی ایکچولی تو نقب لگائی گئی ہے مخصوص نشستوں کے معاملے پر کیونکہ مخصوص نشستیں مسلمی قنون سے پیپر پارٹی سے ایمکی ایم سے اور باقی جماعتوں سے فضل الرمان صاحب سے بھی باقی ساری جماعتوں سے مخصوص نشستیں چھن گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اب اس سے پہلے کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملے یہ ایک نیا ایکٹ جو ہے اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے ترمیمی ایکٹ جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے یہ کام 2017 کا جو ایک قانون ہے الیکشن کمیشن کا اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے اب ذرا اس خبر کو ناظرین آپ دیکھ لیجئے خبر یہ کہتی ہے کہ قومی اسمبلی میں انتخابات ایکٹ کا دوسرا ترمیمی بل دوہزار چوبیس پیش کر دیا گیا جس کے مطابق یعنی تھوٹا عرصہ پہلے ایک ترمیم کی تھی جیسے جیسے انہیں لگتا ہے نا کہ ان کی سیٹیں ان کے ہاتھ سے جا رہی ہیں یہ ایک دم ایکٹ کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کیا تھا کہ جو ٹربیونل سن رہے ہیں کیسز کو ہائی کوٹس کے اندر جہاں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے فارم فورٹی سیون جو ہے جالی جن کے پاس ہیں وہ فارم فورٹی فائیب والوں کو واپس اگر جیتنا ہے تو وہ ٹربیونلز میں جائیں گے ہائی کوٹس کے اندر جائیں گے جو ججز ٹربیونلز میں لگے ہوئے ہیں ہائی کوٹ کے سرونگ ججز وہ اس معاملے کو پر انصاف دیں گے سنتالی والا باہر اور پنتالی والا اندر یہ ہو جائے گا تو اس وقت انہوں نے فاری طور پہ ایک دو قوانی نئے مطارف کروائے تھے ایک تو یہ قانون لے کر آئے تھے کہ کچھ بھی کریں رٹائر ججوں کو لا کر لگائیں اور رٹائر جج جو ہیں وہ ٹربیونلز میں فیصلہ کریں وہ والا جو فارم فورٹی سیون والوں کو پسند ہے حکومت اپنی مرضی کے لے کر آئے گی الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے لے کر آئے گا رٹائر جج تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا تھا اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے اب جو دوسرا انہوں نے ایک مرتبہ پھر کیونکہ مقصود نشستوں کے معاملے پر آٹھ ججز کا ایک فیصلہ آ چکا ہے سپریم کوٹ آب پاکستان میں فل کوٹ بیٹا ہوا تھا اور وہ پاکستان طریقہ انصاف کو ملنے جاری ہیں سیٹے تو اسی وقت دوبارہ ایک اور ترمیم کر دی گئی ترمیمی بل ایک اور پیش کر دیا گیا انتخابات ایکٹ کا یہ دوزر ستنہ کا ایکٹر اور اس کے ادھر پھر ترمیم آ گئی ہے اور دوزر چوبیس پیش کر دیا گا جس کے مطابق آزاد امیدوار مقصود مدت کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا فیصلے میں ہوا یہ تھا کہ تھرٹی نائن میمبرز جو تھے انتالیس میمبران وہ کہا گیا جی تو پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں تو ان کو دے دو باقی رہے گئے ایک تالیس تو وہ جو ایک تالیس ہے اگر وہ پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں طریقہ انصاف کی تعداد بہت بڑھ جائے گی اور ان کو اسی تناسب سے مقصود نشستیں ملیں گی اور شہباز شریف صاحب کا جو خواب ہے کہ وہ دو تہائی اکثریت لے کر قادی فائدیسہ صاحب کو ایکسٹینشن دے یا کچھ اور جو تعمیم وہ کرنا چاہے وہ کرے وہ پھر وہ نہیں کر پائیں گے اگر تو یہ طریقہ انصاف کو مل جاتی ہے تو طریقہ انصاف کے بعد 49 سیٹے تو ہیں لیکن باقی سیٹے ان کو نہ ملیں اس کے لیے قانون لائے گیا جس کے مطابق ازاد امیدوار مقصود مدت کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا اچھا اس میں جو ہے وہ نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی بلال کیانی نے یہ بل پیش کیا تھا ایکٹ میں دوسری ترمیم کا بل پیش کیا تھوڑا عرصہ پہلے ایک بل آیا تھا ترمیم آئی تھی اب دوسری آگئی ہے اچھا الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور 104 میں ترمیم پیش کی گئی جس کے تحت آزاد امیدوار آئین اور قانون میں درج مقصود مدت کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا حق نہیں استعمال کر سکتے یعنی ایک مدت گزر گئی ہے اب نہیں آپ کر سکتے یعنی یہ جو 41 ممبر ہے یہ آزاد ہی رہنے چاہیے بل کے بطل میں تجویز دی گئی ہے کہ آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 میں آزاد امیدواروں کو دوبارہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی سہولت فراہم نہیں کی گئی مجفضہ مدت کے اندر مقصود نشستوں کی فیرنس جمعنا کرانے والی جماعت مقصود نشستوں کی اہل نہیں ہوگی یہ ہے اصل مطا کہ تحریک انصاف کے 41 بندے پہلے تو توڑنے کی کوشش کی گئی جب وہ ٹوٹے نہیں دو چار بندے جو ہیں ان کو بہت زلیل کیا گیا رسوہ کیا گیا کابو کرنے کی کوشش کی گئی جب بندے ٹوٹے نہیں کچھ لوگ تھوڑا سا کمزور پڑے ضرور ہیں لیکن زیادہ بندے ٹوٹے نہیں جب بندے ٹوٹے نہیں تو انہوں نے کہا جی بندے پھر کہیں بھی نہیں جائیں گے اگر یہ ہمارے پاس ٹوٹ کر نہیں آ رہے یعنی پیپلک پارٹی میں پی ایم ایل این میں آئی پی پی میں یہاں پہ نہیں آ رہے امکی ایم میں نہیں جا رہے تو پھر یہ بندے پاکستان طریقہ انصاف میں بھی نہیں جائیں گے دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ جنہوں نے پہلے یہ لسٹیں جمع نہیں کروا ہی مقصوص والی جیدہ کہ پاکستان طریقہ انصاف ہے ان کو مقصوص نشستیں نہیں ملیں گی علاقے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا واضح فیصلہ اس بارے میں آ چکا ہے تو ایکچولی یہ جو پورا قانون ڈیزائن کیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے یہ معاملہ جائے گا جا کے عدالت میں چیلنج ہو جائے گا اور میرے خیال میں عدالت اس معاملے کو اڑا دے گی یہ درہ کر کے دیکھ لیں اس کو یہ کر نہیں پائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اگر یہ فیصلہ نہ آتا تو اس قسم کی ترمیم کبھی نہ کی جاتی اس قسم کی تبدیلی کبھی نہ کی جاتی ایکٹ کے اندر لیکن ایکٹ میں یہ جو تبدیلی کی جاری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو تفصیل سے پڑھنے کے بعد یہ دوبارہ سے بل پیش کیا گیا ہے اور ایکٹ کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو کچھ ججز کا جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ آنا ہے تو ذرا وہ تفصیلی فیصلہ آنے دیں یہ ایریت بھی کور ہو جائیں گے اور دوسرا یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت کے در حکومت کو ایک مرتبہ پھر شکست ہوگی لیکن وہ یہ کر کیوں رہے ہیں ایکچولی وہ گندھ ڈال رہے ہیں وہ اس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس لڑائی کو ایک پارلیمان کی لڑائی بنانا چاہ رہے ہیں عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی قانون سازی کا اختیار ہمیں ہے ہم قانون بنائیں جو مرضی قانون بنائیں بھئی آپ شریعت کے خلاف قانون تو نہیں بنا سکتے آئین کی بنیادی روح سے متصادم قانون تو نہیں بنا سکتے آپ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قانون تو نہیں بنا سکتے جو رول آف لاہ ہے یا کوئی انصاف والی بات ہے اب نائنصافی پر مبنی کوئی قانون تو آپ نہیں بنا سکتے نا یا آپ کو لگتا ہے یہ چیز ایسے ہو رہی ہے ہمارے خلاف یہ معامل ہوگا ہے اس پر بھی قانون بنا دو یعنی نیب کی حدر ان پر کیسز دیں انہوں نے اپنے قانون ہی مدھل دیئے تو یہ گندی عادت ان کو پڑ گئی ہے گزشتہ دو سوا دو سال میں اور کسی کو اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیسا کھلوار ہو رہا ہے یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ الیٹ جب بھی پھستی ہے وہ قانون ہی بدل دیتی ہے یہ تو ریالی میں بنانا ریپبلک بن گیا ہمارا ملک یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب کہ آپ کی ضرورت ہے آپ قانون بدل دیں گے آپ کی ضرورت نہیں ہے تو قانون وہی رہے گا یعنی اب یہ جو پولیٹیکل الیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ یا آپ کہلیں پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کی ضرورت کے مطابق پاکستان کے قانون میں تبدیلی کر دیا کریں گے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اور یہ بار بار ہو رہی ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں آئین کے ساتھ کھلوار اس کو نہیں کہیں گے تو آپ اس کو کہیں گے ایک اور خبر ناظرین جماعت اسلامی کی طرف سے ہے اور جماعت اسلامی نے دوبارہ حکومت سے ان کا رابطہ ہوا کمیٹی کے ساتھ اور جماعت اسلامی نے کہا مطالبہ جب تک آپ پورے نہیں کرتے تب تک ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف نے بھی اعلان کر دیا ہے اور اپنے کارکنوں کو یہ کہا کہ وہ جائیں اور جا کر جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کریں بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جھنڈے لے کر جائیں اور جماعت اسلامی کے دھرنے میں شامل ہو تو پھر تو یہ مناظر ہوں گے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے جھنڈے کے ساتھ جائے گا اس کو پولیس گرفتار کر لے گی اور جو جماعت اسلامی کے جھنڈے کے ساتھ ہوگا اس کو گرفتار نہیں کرے گی یہ وڑی عجیب صورتحال ہو جائے گی لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ کام ٹھیک کر رہی ہے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان طریقہ انصاف بھی ان کی ڈیمانڈز کو اور ان کو سپورٹ کرتی ہے جبکہ جو جیل کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈرز ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اس وقت عوام جو ہے وہ پس کر رہ گئی ہے حافظ نیور عیمان صاحب نے کہا ہے کہ مشرف پیپل پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی اے سب نے آئی پی پی اس سے معاہدے کیے پی ٹی اے انہیں تو نہیں کیے پی ٹی اے نے تو ڈالر ریٹ فکس کیا تھا نیور عیمان صاحب یہاں اچھا وہ تھوڑی سی ڈڈی مار جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ سب کو کہوں گا تو ہمارا کم سے کم یہ ہوگا کہ ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوگا لیکن جو سچ ہے بندے کو وہ بولنا چاہیے کہ معاہدے مشرف صاحب کے دور میں ہوئے تھے پیپل پارٹی کے دور میں ہوئے تھے اور نون لیگ نے بہت مہنگے معاہدے کیے تھے بڑے خوفناک معاہدے ان کی وجہ سے پاکستان آج فسا ہوا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا تھا بلکہ جو معاہدے ہوئے تھے ان میں ڈالر کو فکس کروایا تھا اور اگر پاکستان طریقہ انصاف اس وقت ڈالر کو فکس ریٹ پہ نہ رکھتی تو آج آپ کو دگنے بجلی کے بیل آ رہے ہوتے ہیں نیور عیمان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے یہ بار دور نے کہا کہ ہمارا دھرنا پانچویں دن میں داخل ہو گیا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ تصادم ہو پچیس کروڑ عوام جو ہے اس کو امید پیدا ہو گئی ہے مجلی کے بل ادا کرنا کسی کیلئے ممکن نہیں رہا بھاری بل کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور کچن چلانا مشکل ہو چکا ہے یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے پھر کسانوں کی انہوں نے بات کی مزدور کی بات کی عام آدمی کی بات کی دھرنے کی حمایت کرنے پر عبران خان کا خیر مقدم کیا اور اظہار تشکر بھی انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ آئی پی بی کے معاہدے پیپل پارٹی کے دور میں شروع ہوئے پی ٹی اے حکومت میں پینتیس کمپنیوں سے بات چیت کی گئی یہ جو بات چیت کی گئی یہ وہی بات چیت ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو بل تھوڑے کم آ رہے ہیں ورنہ اس سے دگنے آپ کو آنے تھے مشہرہ پیپل پارٹی نون لیگ سب نے آئی پی بی سے معاہدے کیے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے بائیس ہزار ملازمین ہیں ایف بی آر کرپشن کا دھندہ کرتا ہے ایک ہزار ارب روپے کی کرپشن ایف بی آر کے ذریعے سے ہوتی ہے بارال ان کے جو مدالبات ہیں وہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مدالبات منوائے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے شہباز گل کے بھائی کو بازیاب کروا کے پیش کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ نے دو دن کا ٹائم دے دیا ہے میرے خیال میں اب کافی ہو گیا ہے شہباز گل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے جب سے ان کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں شہباز گل اور میری ان سے بات بھی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں میرے باقی بھی جو رشتدار ہیں ان کو بھی اٹھا لیں گے تو میں اپنا موقع تو نہیں چھوڑ سکتا میں اپنا کام کروں گا تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں عذر مشوانی صاحب سے رابطہ کیا گیا ان کے بھائیوں کے نمبر سے بار بار اور ان سے مطالبات کیے گئی ان کے والد صاحب کے بقول بھی یہ بات ہے اور میری عذر مشوانی سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ یہ بات ان کے والد نے ٹھیک کی ہے پھر عذر مشوانی کے دو بھائی ہیں دونوں پروفیسر ہیں دونوں پڑھانے کا کام کرتے ہیں یہ اب ہو جانا چاہیے میری اطلاع کے مطابق ان کے ایک بھائی کے زبیت کافی خراب تھی رعو فسن صاحب جو ہے وہ ستر سال سے اوپر کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بہت بیمار ہو گئے اس کے بعد ان کو جوڈیشل کیا گیا پھر ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سے لڑ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے دور میں نواز شریف کا بہت خیال رکھا تھا جو سیاسی قیدی ہیں ان کا بہت خیال رکھا تھا لیکن ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کہ بار بار وہ بیچاری بیمار ہوتی ہیں لیکن ہمت نہیں چھوڑتی آر نہیں مانتی اور کوئی پریس کورفرس کرنے پہ وہ تیار نہیں ہے تو یاسمین راشد صاحبہ کی حالت ایک دفعہ پھر بہت خراب ہوئی کینسر کی وہ پہلے پیشنٹ ہے انہیں پھر شاکت خانم اسپتال منتقل کیا گیا ہے عمر چیبہ صاحب کا ایک بازو جو ہے وہ فریز ہے ڈاکٹر نے اس کے آپریشن کے لیے کہا ہوا ہے سیروزز اپتال کے ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں ان کا آپریشن کروائیں ڈاکٹر نے بار بار ریکمنٹ کیا ہے لیکن جیل کا عملہ عمر چیبہ صاحب کو بتاتا ہے کہ جناب اوپر جو ہے وہ حکومت مریم نواز کی ہے وہ تو بڑا عجیب سا نام لے کر بتاتے ہیں تو مریم نواز کی حکومت ہے تو ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بس آپ ٹھیک ہیں ایسے ہی آپ کو رہنا پڑے گا وہ کہتے ہیں میں خود کپڑے تبدیل کرنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے میرا ایک بازو پورا فریز ہو جاتا ہے اس کو آپریشن کرنا ہے اور عمر چیبہ صاحب بڑے دیمے آدمی ہے لیکن آج وہ بھڑک اٹھے عدالت میں اور انہوں نے کہا یار یا تو ہمیں مار دیں یا ہمیں آزادی دیں یا انصاف دیں یا ہمیں قتل کر دیں یہ تو ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے کچھ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ہم سے بڑا کھل گیا آج انہوں نے بولا انہوں نے کہا میرا علاج ہونا ہے میرا آپریشن ہونا ہے مجھے اس کی تو اجازت دیں بے شک مجھے اندر رکھ لیں تو عمر چیبہ صاحب خاصے غصے میں بولے اجاز چودری صاحب کا یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت کی دعویدار ہے لیکن یوسف رضا گلانی صاحب کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمن سینٹ ہونے کے طور پہ کہ ان کے ایک سینٹر کو اجازت ہی نہیں ہے موقع ہی نہیں دیا جا رہا پروڈیکشن آرڈرز ہونے کے باوجود کہ وہ آئے اور سینٹ کا سیشن اٹینڈ کریں کتنی بڑی زیادتی ہے اور یوسف رضا گلانی صاحب اس کے پر کچھ بھی نہیں کر رہے بلکہ ہم تو پروڈیکشن آرڈرز بھی نہیں جاری کیے جا رہے ایک محمود رشید صاحب ہے وہ بھی جیل میں ہے آلیہ حمزہ صاحبہ جو ان کے اوپر اور ان کی فیملی پر گزر رہی ہے ابھی عدالت میں آج پتا چلے گا کہ آلیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں گجرہ مارا سے کیا فیصلہ آتا ہے لیکن میرے خیال میں ہائی کورٹ نے جس طرح سنم جوید کے معاملے پر اور عمران خان صاحب کے معاملے کے اندر نو میری کے معاملات پر بڑا کھل کے موقف لیا انہیں اس معاملے پر بھی لینا چاہیے آلیہ حمزہ صاحبہ کے بچوں کی تعلیم ان کی فیملی کا سارا سسٹم وہ سب بہت بڑی طرح متاثر ہوا ہے ان کی اپنی صحت بہت متاثر ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود ہوں مسکراتی رہتی ہیں وہ یہ کہتی رہتی ہیں کہ نہیں میں عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی عمران خان کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور شاید یہی ان کا ایک قصور ہے ایک اور چیز ہے نصر چاہیے صاحب نے بھی اس کی تصدیق کیا اور کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عددت والے معاملے پر عمران خان صاحب سے معافی مانگ لی گئی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ confidence building ہوئی ہے یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عددت والے معاملے پر عمران خان صاحب سے معافی مانگی ہے وہ بہت ہی مایوب گھٹیا اور گندی نوعیت کا مقدمہ تھا اور عمران خان صاحب کو اس پہ تکلیف بھی بہت تھی غصہ آتا ہے آدمی کو تو اس پہ شاید عمران خان صاحب سے معافی مانگی گئی ہے جس کے بعد تھوڑی چیزیں ڈاؤن ہو رہی ہیں تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں چیزیں کتنی ڈاؤن ہوتی ہیں لیکن ایک چیز ہے جیسے جیسے یہ temperature ڈاؤن ہوتا ہے پی ایم ایل این اور پی وز پارٹی کے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عمران خان واپس آ رہا ہے اور اگر عمران خان واپس آئے گا تو سیاست کے اوپر راج کرے گا جو اس وقت عمران خان کی مقبولیت ہے وہ اگر رہی تو عمران خان صاحب ان کو ناکوں چنے چبوا دیں گے بار لب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ